دوستو ویلکم ٹو انیدر ویڈیو آپ فنیست ہاتھ ساتھ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی چھوٹی سی غلطی دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے کس طرح تھوڑا سا شوخپن آپ کو زمین کی چمی لینے پر مجبور کر سکتا ہے کس طرح حمد ہارنے کے باوجود بھی قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے کس طرح زندگی سے چپیڑیں کھانے کے باوجود بھی لوگ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اس نئے ایڈوانس دور میں ہے اب لوگ کس طرح ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں بعض اوقات آپ غلط جگہ پہ اپنی بہادری دکھا کے اپنے آپ کو فوت کروا لیتے ہیں اور بعض اوقات آپ کی چھوٹی سی حکیر سی کوشش مزاہیہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار بھی محسوس ہوتی ہے تو پھر شروع کر دیں آج کے فنیست ہاتھ ساتھ ارہ بھنٹا ہے تیرے بھائی نے آئی فون 11 لیے لے نیا والا اس سے برا دن بھی ہو سکتا ہے کسی کا اتنی مشکل سے گردے پٹے بیج کے آئی فون لیا ہے وہ بھی گیا اور اس سے برا پیدائشی دن بھی نہیں ہو سکتا ہے سارے کسارا کے ایک سوفے نے کھا لیا ہاں بیٹا ہاں سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے سیکیورٹی نے تمہیں رنگیں مو پکڑ لیا ہے اتنا بڑا مو تم نے کبھی سیلفی میں بھی نہیں کھینچا ہوگا جتنا اس کیمرے نے کھینچ لیا ہے اور یہ جو تم نے ہاتھ میں پوچھا پکڑا نہ اب اسی کے ساتھ تمہیں مندولا جائے گا ماں نکلا گڑیلا کا رسطہ ماں ایک مو اب یہ ہاتھ یہاں سے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ کیری ہون کسی نے نہیں دیکھا اپنا کام کرو یہ آدمی درخت کی ایک موٹی شاخ کاٹ رہا تھا اسے شاخ نے اس کی لطپان دیتی ہاں آپ خوش ہوئی اتنی محنت مشقت کے باوجود دوڑنے کے چیٹنگ کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوا ایک بھی نہیں اور اب ڈھیٹوں جیس ہم اپنا آکے واپس آرہا اس کے دوست بھی اس کو کہتے ہوں گے ادھر دیکھ دور فیٹے مو اب یہ کسی گاؤں میں شادی والی برات ہے یا کوئی اور سسٹم ہے پتہ نہیں لیکن ان خواتین کو دیکھو ایک ہی شلف کے اوپر بیتالخلا والی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم وہاں اوپر لینے کیا گئے تھے لگتا ہے کہ چوڑی چھوپ کا ان کا باہر جانے کا ارادہ تھا لیکن مشن فیل دلجیت سنگھ کے کام چیک کرو برو اس لیے سنگھ بننے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن جب تشریف سمیت زمین پہ گرے تو سوچا نہیں یہ ہی نہیں ہو سکتا اپنے کام پہ فوکس کرو دلجیت صاحب تو چلو گرے ہیں اکثر لوگ گر جاتے ہیں سلپ ہو جاتے ہیں لیکن جو نیکسٹ بندہ آنے والا اس کے ساتھ جو وہاں وہ کسی کو توقع نہیں تھی ہے ایسے چھوٹکیوں میں پل بھر میں اسے کہتے ہیں زمین کھا گئی یہ آسمان نکل گیا ہے ایسے ہوتا ہے بندہ غیب نہیں یہ کیا تھا گاڑی والا ادھری گھراؤں کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے میں کہاں پہ آگیا ہوں ہونٹ بھی سوچ رہا ہے کہ کس بات کی جلدی ہے خاتون میں بیشنے تو لگا تھا آرام سے اتر جاتی کس طرح اُلٹ بازی لگا کے میرے سر کے اوپر آگئی بلی کے بلونگے کے لیے اس سے بھیانک منظر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ لڑکا اصول کے مطابق خبے پاسے گرتا تو اس کو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی لیکن اس لڑکے کی اس ہماکت اور جستجو کرنے کے وجہ سے اس کی پسلیاں ٹوٹنے کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے جب آپ اپنے چھوٹے بھائی کو چپیڑے مار کے روتا ہوا چھوڑ کے بے فکر ہو کے جا رہے ہوں کہ اب یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا لیکن آپ کا چھوٹا بھائی چوری چوری آپ کے پیچھے آتا ہے اور کاروائی ڈال کے دوڑ جاتا ہے نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کر کہ کون سا ریکارڈ قائم کرنا چاہتے تھے تم اب جاؤ یہاں سے ہے بیچارہ سو سیڈ آج غلطی سے بھی کہیں پہ بیٹھنا مت اور آج رات پٹھا سونا پلیز اچھا یہ کیڑا بچپن میں ہر ایک ہوتا ہے آمی فضول ارکتیں کرنے کا پنگے لینے کا حالانکہ یہ بڑے آرام سے گزر سکتا تھا لیکن اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ گاڑیوں کے جانے کی وجہ سے جو چھینٹے پھیل رہے ہیں کہیں وہ میرے کپڑوں پہ نہ آجائے ورنہ گھر جا کے میری والدہ ماجدہ مجھے چپیڑیں کرائیں گی لیکن اب اس کو چپیڑیں نہیں پڑیں گی اب اس کو کسون مکہ لاتے ہیں دلتے ہیں سب کچھ پڑیں گے اس جگہ پہ سائنس استعمال ہوتی ہے اب سڈنلی فورس لگاؤ گے تو وہ چیز ٹوٹے گی نا اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دھکا لگا کہ تھوڑا چلا کے مومینٹم دے کے روانہ کرو ورنہ چیز ٹوٹ جائے گی رسی کی اینگل کا بھی بہت ڈیفرنس ہے اور ڈرائیور نے اچانک سپیڈ بڑھائی ہے یہ خیر چھوڑو یہ چیزیں صرف انجینرس کو ہی پتہ ہیں کون کون انجینر دیکھ رہا ہے بھئی کمنٹ میں اگری کرے اب یہ شارٹ لگانے کے بعد آؤٹ ہو جگا تھا لیکن کس نے دیکھا ہی نہیں کسمت اچھی مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب دوسرے بیٹس میں نے جا کے سٹمپ کے اوپر بیل رکھی تو پھر بھی نہیں کس نے دیکھا بہت کسمت اچھی اچھا یہ تو واقعی کسمت بہت اچھی تھی لیکن جو نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے اس میں ذرا بتاہیں کہ یہ کیا تھا کسمت اچھی تھی یا پاگل پناہ تھا کوئی ہو ہو مجھے لگتا ہے کہ اس بالر کو اس خاتون پہ گصا تھا اس نے چوکے چھکے مارے ہوں گے لیکن گسے میں اندی ہوگی بیچاری ہی اپنا ہی نقصان کروا بیٹھی آؤٹ ہی نہیں کیا آہا 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 آیا مزا ہاں اٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا ہاں بس تھوڑا سا ناکچ لیا گیا اٹھ جاؤ نو 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 نے 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 باچے کیا باچے یہ آئیستہ ہی وجہ ہے سر نہیں پاتا باچے گیا یہ بائیک والا ہی در سے آیا اور غلطی بھی اسی کی ہے یہ کیوں اچانک ادھر سے نکلے اور گاڑی والے نے اس کو بچاتے بچاتے خود کو عذیت دے لی لیکن یہ بائیک والا بچ کی ہے اس کو کچھ نہیں ہوا مگر جب اس نے جا کے ادھر دیکھا کہ یہ تو کافی نقصان ہو گیا اور غلطی بھی میری ہے یہ واپس آیا اور بائیک اٹھا کے جانے لگا تھا پھر سوچا نہیں میں بھی مظلوم بننے کا ناٹا کرتا ہوں میں فوت ہونے والا ہوں گھوڑے کی سواری سے پہلے اس کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے اس سے محبت پیدا کرنی ہوتی ہے لیکن اس گھوڑے کو یہ گھوڑی بلکل بھی پسند نہیں آئی سوری لڑکی بلکل بھی پسند نہیں آئی اس لیے گھوڑے نے گھوڑی سمیت اپنے آپ کو یار لڑکی سمیت اپنے آپ کو زمین پہ دے مارا اور اپنے آپ سے نفرت کر بیٹھا بیچارہ مجھے پتا ہے دوستو آپ نے یہ تقریباً ساری ویڈیوز پہلے ہی دیکھی ہوں گی لیکن میرا مقصد ان میں تھوڑا سا ترکہ لگا کے اوپر دھنیا چھرکنا ہے کیا سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ فنی ایسٹ ہاتھ ساتھ والی سیریز اسی طرح چلتی رہے گی کیا خیال ہے اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور دینا اور آپ کے لائکس ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا نیکسٹ پارٹ آئے گا کہ نہیں اس لیے میں ایک ٹارکٹ رکھنے لگا ہوں لائکس کا سات ہزار لائکس صرف آپ کے لئے بہت تھوڑے ہیں لیکن مجھے کافی ہیں بس کر دو سات ہزار لائکس ایسے جلدی جلدی تو امید دیواسک ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دمائیں تب ہی تو نیکسٹ ویڈیو آپ تک ایسے دوڑ کے پہنچے گی خیر ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک کیر کیپ سمائلنگ اور خدا حافظ